کسان بھائیوں جب بھی آپ اپنی افہم کی فصل میں چیرہ لگانے کا کام شروع کرتے ہیں تو پرائے آپ نے دیکھا ہوگا کسی کسی پودے میں شروعات سے ہی دودھ نہیں نکلتا ہے اور کسی کسی پودے میں ایک یا دو چیرہ لگانے کے بعد دودھ نکلنا بند ہو جاتا ہے اسے ہماری مالوے باشا میں بولتے ہیں کہ پودے نے یعنی دوڑے نے منع کر دیا ہے دودھ دینے سے یا دوڑوڑنا ٹی گو پودا بالکل سوستہ دکھتا ہے ہرہ بھرہ رہتا ہے لیکن اس میں سے دودھ نہیں نکلتا ہے تب ہم پرائے بولتے ہیں کہ اس میں بیماری لگ گئی لیکن کیا بیماری لگی یا کبھی ہم نے جاننے کی کوشش ہی نہیں کی یا پھر اس بیماری کا نینترن ہم نہیں کروائے تو کسان بھائیوں آج اسی بیماری کے بارے میں ہم جانیں گے کہ افیم کے پودے میں شروعاتی میں یا ایک دو چیروں کے بعد دودھ کیوں نہیں نکلتا ہے جبکہ اسی کے پاس کھڑے پودے میں دودھ نکلتا ہے پوری جانکاری کے لئے ویڈیو کو پورا ضرور دیکھئے گا نمسکار دوستو میں ہوں آپ کا دوست اور پھر سواگت کرتا ہوں آپ کا مالوہ کی کھیتی یوٹیوب چینل پر تو کسان بھائیوں یہ ایک ایسی بیماری ہیں جس کی پہچان کرنا بہت ہی مشکل ہے کیونکہ پودے میں کسی پرکار کے لکشن دکھائی نہیں دیتے ہیں تو کسان بھائیوں پھر جب لکشن ہی نہیں دکھائی دیتے بیماری ہے یا نہیں اس کا اپچار ہم کیسے کریں گے یہ سب کچھ اسی ویڈیو میں جانیں گے تو کسان بھائیوں ہماری جو افیم کی فصل ہیں اس میں یہ جو بیماری لگتی ہیں وہ جڑ سے لگتی ہے باہر سے آپ دیکھیں گے بلکل آپ کو پودا سوشت دکھے گا آپ پودے کو اکھاڑ کر بھی دیکھیں گے جڑ بھی سوشت دکھے گی تو پھر آپ سوچیں گے کہ پھر جب پودے کے جڑ میں بیماری نہیں ہے پودے میں بیماری نہیں دیکھ رہی ہے تو پودے کے اندر بیماری ہے کہاں تو کسان بھائیوں کس پودے میں یہ بیماری ہے اور کس پودے میں یہ بیماری نہیں ہے اس کے لئے آپ کو کچھ پودوں کو کھانا پڑے گا اور جب آپ ان کی جڑ چیر کے دیکھیں گے تو کسی کسی پودے میں آپ کو ایک بلک فنگس دکھے گی جڑ میں جب یہ فنگس جمین سے پودے میں پرویش کر جاتی ہیں تو باہر سے کسی پرپرکار کے لکشن نہیں دیکھائی دیتے ہیں شروعہ توسطہ میں پودا بلکل ہیلدی رہتا ہے سوشت رہتا ہے لیکن بعد میں جب فصل پر ڈوڑا لگ جاتا ہے اس کے بعد اس میں کچھ ہلکا پلاپنس کی پتیوں پر دیکھنے کو مل سکتا ہے یہ لکشن دیکھنے کو ملیں گے بھی اور نہیں بھی ملیں گے لیکن یہ پھپون ایک بار جب ہماری فصل میں لگ جاتی ہیں تو پھر ہمارے پودے کو بھوجن دینا بند کر دیتی ہیں یا کافی کم مادرہ میں دیتی ہیں جس سے کہ اس کی جو انگتیویں دیا ہوتی ہیں وہ بہت دھیرے دھیرے پروسیس ہوتی ہیں اور جو اس کی دودھ ہوتا ہے اس میں یہ ففون اس کو کھا جاتی ہیں کل ملا کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ففون ہمارے پودے کو ڈیوڑا پہ ہی نہیں ہونے دیتی تو کسان بھائیوں اس لوگ سے بچنے کے لئے آپ کو اپنی اپنی کی پسل میں شروعاتی سے جمین میں فنجی سائٹ کا پریوک کرنا ضروری ہے کون کون سے فنجی سائٹ ہیں جو اس بیماری کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو کسان بھائیوں سب سے پہلے ایک فنجی سائٹ میں جو جہویک فنجی سائٹ کے نام سے آتا ہے میں اس کو آپ کو نام بتا دیتا ہوں وہ ہے ٹرائیکوڈرما ٹرائیکوڈرما ایک جہویک ففون ناشک ہے اور اس کو آپ کو اپنی 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 کی پسل میں شروعاتی عوستہ سے ہی دینا ہے اور پوری پسل کے افدھی کے دوران کم سے کم پرتیک بار دس آری کے لئے آپ کو ایک ایک کلو یوز کرنا ہے پانی کے ساتھ اس کو چلانا ہے کم سے کم اپنی فسل میں چار بار اس کو پریوک کرنا ہے اور یدی ابھی تک آپ نے اس کا پریوک نہیں کیا ہے اور آپ کوئی سی شنکہ ہے کہ آپ کی اپنی میں یہ روک ہو سکتا ہے تو اس کے لئے بھی میں اپنی بتا دیتا ہوں کہ آپ ابھی اپنی 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 فسل میں جو کپر آکسی کلوریڈ اور کاسوبا میسین کا ایک کومبو پیک آتا ہے جو ایک بیکٹیریہ سائٹ بھی ایک اور پہتر فپوندی ناشک بھی ہیں اس کا آپ پانی کے ساتھ ڈیچنگ کریں گے ڈھائی سو گرام کی ماترہ آپ ایک بار میں لیں اور کم سے کم اسے بھی دو بار یعنی آپ کو روک کی شنکہ ہے تو اس کو پانی کے ساتھ پروہائیت کریں ساتھی ایک اور بیکٹیریہ آتا ہے جسے سوڈیو موناس کے نام سے جانتے ہیں اس کو بھی ابھی ایک جہوی فپوندی ناشک ہی ہوتا ہے جس میں یہ بیکٹیریہ ہوتے ہیں سوڈیو موناس نام کے ان کو بھی آپ پانی کے ساتھ بہائیں اس کے لئے آپ دس آری کے لئے کم سے کم آدھا کلو سے ساڑھے سات سو گرام کی ماترہ تک لے سکتے ہیں کسند بھائیوں باہر سے آپ کو اس بیماری کے لکشن نہیں دکھیں گے پودے کی اکھارنے پر کسی پودے کی جڑ میں یہ لکشن دکھیں گے کسی میں نہیں دکھیں گے تو بس میں تو آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کیونکہ جب بھی آپ اپھیم کی فیتی کی کری رہے ہیں تو کیوں نہ اس بیماری سے لگنے سے پہلے ہی اس سے بچا جائے کیونکہ یہ خطرناک بیماری ہیں اس کی پہچان کرنا بھی مشکل ہے تو ہم شروعات سے ہی اس کا کنٹرول کریں اس کے لئے ہمیں بس جو میں نے فنجی سائیڈ آپ کو دیئے ہیں وہ پانی کے ساتھ بہائیں تو کسند بھائیوں چھوٹی سے جانکاری تھی اشا کرتا ہوں آپ کو پسند آئے گی اور یدی آپ کو یہ پسند آتی ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک کیجئے گا انہی دوستوں کے شات شیئر کیجئے گا چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سسکرائب جرور کیجئے گا پھر ملیں گے اسی ہی ایک نئی جانکاری ساتھ نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے جائے ہن جائے جوان جائے کسان